الَّذِي هُوَ الَبَّلُّ وَالْآخِرُ وَالزَّاحِرُ وَالْبَاتِنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد اللہم سَلِحَ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰهِ لِبَيْتِهِ تَيَّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ سِيَّمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرَاضِينَ مَحْدِيِّ الْمُنْتَذَرِ أَرْبَاهُنَا وَأَرْبَاهُ الْعَالَمِينَ لِتُرَى بِمَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنِكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَحُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُظْهِبْ عَنْكُمْ وَرَّشْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَتْهِيرًا اللَّهُ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ مُحَمَّدِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَبَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَنَا وَعْلِيٌ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتٍ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اقتص میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علیہ وآلہ وسلم کی تازیت پیش کی جاتی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ایام ہیں جس میں نفس رسول اللہ کے سر پہ ضربت لکھتے ہیں اور ابن قریب پنجتن میں سے تیسری ذات دنیا سے رخصت ہونے باتی ہے جس آیت کی دلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا مزداق ذات مقدس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ کون ہیں تو تمام کتب شیعہ اور سننی میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ وہ مولا امیر المؤمنین حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کون ہے ان کے اہلِ بیت یہ ان کے اہلِ بیت جب بات ہوتی ہے آئے تطہیر میں اہلِ بیت تو بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ ڈشنری کا سہارہ لیا جائے دوسری آیات کا سہارہ لیا جائے اور پھر یہ ثابت کیا جائے کہ اہل میں ازواج بھی شامل ہے اور عرفی گفتگو بھی کی جائے سکتی ہے جب بھی کسی آدمی سے کہا جاتا ہے تمہارے اہل تو بیویاں تو آتی ہیں اور شادی کے کارڈ میں اگر اہلِ آیال لکھا ہو تو کون اپنے بیوی کو چھوڑ کے آ سکتا ہے تو یہ جو بحث ہے در حقیقت یہ موضوع کو الجھانے کے لیے کی جاتی ہے پس جب آئے تطہیر کی جب گفتگو ہو تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر لغت میں کیا ہے بلکہ یہاں پر بات یہ ہوگی کہ جس وقت یہ آیت ایت نازل ہوئی اس وقت کون تھے ایل جھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ جو الجھانے کے لئے ہوتی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم شیعہ مسلمانوں کے درمیان الجنے میں بہت ماہر ہیں وہ ہم کو الجھا دیتے ہیں ہم الجھا دیتے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں ہم مسلمان اچھے خاصے عدیان کے درمیان بہت ماہر ہیں اپنے آپ کو الجھانے میں ہمارا پرابلم کیا ہے خصوصاً شیعوں کا کہ بن گئے جواب دینے کی مشین اور جب بھی میں جملہ کہتا ہوں دیکھ لطیفہ سنا دیتا ہوں جو ایران میں لطیفہ کے طور پہ تھا کہ جاپان نے کمپیوٹر بنایا اور کہا یہ فرق اور کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو نہ دے سکتا ہو اور اگر کوئی اس سے لیٹ کر کے دکھا دے تو مثلا اس کو یہ نام ہوگا یہ نام ہوگا یہ نام ہوگا تو وہ ساری دنیا میں گیا اور ہر جگہ کوئی اس کو نہیں ہرا سکا تو آخر میں اب یہ لطیفہ کے طور پہ ہے آخر میں جب آیا فرض کرے ایران میں اب اسے کہیں بھی فٹ کر لیں آپ کسی میں ملک میں آخر میں جب آیا تو ایک آدمی نے سوال کیا اور کمپیوٹر جواب نہیں دے پایا اور پتہ چل رہا تھا فائلوں کی فائلیں کھل رہی ہیں فائلوں کی فائلیں کھل رہی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر 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 سے ادھر سارے جو ہے پریشان ہو گئے تم نے کونسا سوال کیا ہے لاخت کیا سوال تھا تم نے کیا ہے کہا کہ میں نے سوال کیا اور سناو کیا خبر ہے تو یہ اپنے جواب ہی دے رہا ہے ختم نہیں ہو ہمارے شیوں کا بھی پروبلم یہ ہے کہ عموماً ہمارے دیگر مذاہب اسلامی آrau کبھی کہتے ہیں مادم کیوں کرتے ہو وہ جواب پورا نہیں ہو پاتا تقیہ کیا ہے وہ جواب پورا نہیں ہو پاتا ایموتھا کیا ہے وہ جواب پورا نہیں ہو پہتا یہ پیٹتے کیوں ہو یہ جواب پورا نہیں ہو پاتا یہ بڑا کیوں ہے یہ جواب کیوں دھター یہ کیوں ہے یہ جواب کیوں دھتے ہیں ۔ واجہ کیا ہے کہ ہم نے گرین سگنل دیا وہ ہے سوال کرنے کا ہونا یہ چاہیے کہ ایک سوال کرو جواب لو پھر ایک سوال کا جواب دو بے شک اور یہ جتنے پرومپلم ہیں یاد رکھیں اس وقت گو کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا اور سوچ رہے ہیں ہم دوبارہ اس کو آگے بڑھائیں کہ اب ہمیں ان سے سوال کرنے چاہیں وہ سوال پبلک میں لانے چاہیں گے چاہے وہ خداون تبارک و تعالی سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ تحبیر انبیاء سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ اصحاب سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ محادر مومنین سے ریلیٹڈ ہو ہم بھی سوال کریں ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ یہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی توہین کیوں ہے با 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 چاہیے سپاہ صحابہ والوں تم چاہرے ہیں کتابیں بین کرو تم ہمیں بتاؤ کون کونسی کتابیں بین کریں چاہے وہ صحیح سجادیہ ہو تمہارے صاحب سے چاہے وہ جو اہت قرآن ہو مقبول صاحب کا چاہے وہ ترجمہ قرآن ہو فرمان صاحب کا چاہے وہ نیجل بلاغاؤ ہم تمہارا استقبال کریں گے ہم تمہارے ساتھ مل کے ان کتابوں کو بند کروائیں گے لیکن تم ہمارا کام کرو ہم تمہیں ریفرنسز دیتے ہیں اور مل کے بند کرو ساری کتاب مل کے بند کرو ساری کتابیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے مرحلے میں قرآن مجید کو تمہیں چھاپنا بند کرنا پڑے گا کب کہ جب آیت آئے گی فقط ساعت قلوب ہو کہ اے نبی کے دو بیویوں تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں بخاری بند کرنا پڑے گی تو بعض دفعہ افنسیو ہونا ضروری ہے ایک جلوہ دکھانا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو شیشے کے نازک گھر میں بیٹھ کے پتھراؤ کر رہے ہیں خلقہ سم کو آئینہ دکھا کس چیز کے ساتھ کہ ہم تمام ادیان اور مذاہب کا احترام چاہتے ہیں ہم تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں لیکن اس احترام کو ہماری بےوقوفی نہ سمجھا جائے اس احترام کو ہماری گزلی نہ سمجھا جائے اس احترام کو ہماری حماقت نہ سمجھا جائے تو یہ سلسلہ چلتا ہے کنفیوز کرنے کا تو ہم نے ارز کیا کہ ہم جرنلی شیعہ اسپیشلی شیعہ آدم اسلام میں اور پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کے سب جرنلی تمام فرق ہے لیکن اسپیشلی اسلام یعنی مسلمان ماہر ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے میں کہ آؤ اور ہم پر اٹیک کرو یہ سب کا پرابلم ہے ہمارا اب مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی عالم اسلام ہم نے کیا کرتے ہیں معام کرتے ہیں بے اکوٹی کی بات مثال کے طور پر ہماری جب بھی گفتگو ہوتی ہے نون مسلمز وغیرہ سے تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ مثلا آپ ہیں کون آپ کا بلیف کیا ہے اب آپ دیکھیں جو ویسٹ میں سوال کیا جاتا ہے عام طور پر مسلمانوں سے کہ آج ہی مسلمانوں میں کیا شہادی جائز ہیں مسلمان جواب دینے بیٹھ جاتا ہے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کیوں جواب دیں اس کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام اگر غلط ہے تو یہ چودہ سو سال سے ہے اسلام غلط ہے دو شادیاں چار شادیوں کی وجہ سے مان لیا لیکن یہ چار شادیاں آپ کی انبیاء ابن اسرائیل میں بھی تھی چار سے زیادہ بھی تھی انبیاء کی شادیاں آپ کے عیسائیوں کے حساب سے بھی کئی کئی بیویاں تھی آپ ہم سے کیوں سوال کر رہے ہیں آپ جواب دیجئے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شادیاں ہم بے وقوع جواب دینے پڑھ جاتے ہیں اس جواب دینے سے امپریشن پڑتا ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ بھی ہے ہمارا مسئلہ بھی ہے آؤ بیٹھ کے تم بھی جواب دو تم پہلے دو یہودیوں تم بعد میں دو عیسائیوں پھر ہم دیں گے جواب ہندو آکے سوال کرتے ہیں جی آپ کیا جی چار شادیاں ہیں ہمیں ان سے کہنا چاہئے یہ رام زیادہ پرانے ہیں ان کے والد راجہ دشرت کی چار بیویاں تھی تم ان کا جواب دو ان کو ڈیفینس کرو پھر ہم جواب دیتے ہیں اور تمہارا جواب ہمارے لئے سپورٹیو ہوگا ہمارا جواب تمہارے لئے ہوگا نہ یہ ہمارا ایشو بناو لیکن تم یہ جواب دو کہ پانڈ عمو میں پانچ بھائیوں کی ایک بیوی تھی ایک آدمی کی چار بیوی تو تمہارے ہاں بھی ثابت ہے تم پھر جاؤ گے تمام عدیان کے درمیان جب پانچ بھائیوں کی ایک بیوی تھی آرام سے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے اٹسیپٹر کو گلوز کیا جائے کہا جائے کہ آپ چھڑ چھڑ نہیں کرنا دروات پڑھنے پر محمد والے اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد بلکل اسی تحقیقے سے ہمیں یاد ایک دفعہ کینیٹی کٹ میں ایک سینی گوگ میں گئے بیتئیل بیتئیل یعنی بیتئیل بلکل ترجمہ ہے حبرو میں کس کا بیت اللہ کا اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے حبرو میں وہ ایل ہے ایل نہیں ایل ہم گوکہ اس کو عربی میں پھر ایل کر دیتے ہیں اسرائیل جبرائیل لیکن حبرو جو ہے ایل ہے بیتئیل وہاں پر وہ سینی گوگ ہے کس کا ریفورمر کا اب وہ بڑے موڈن قسم کے ہیں ان کو یہودی بھی تنے نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ لوگ چینج کرتے ہیں بہت زیادہ مثلا یہ سوئر کا گوشت وہ سوئر کا گوشت کھاتے ہیں جب یہودی نہیں کھاتے کہتے ہیں یہ والا وہ سوئر نہیں ہے اس کو خاص کھلایا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو خیر میں نے اس کو بڑا مزاق مزاق ملجھا دیا میں نے کہا کہ بہت سن کس زمانے میں جو ایلیٹری تھی اس میں پرابلم تھا آج کل مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اس کو جھٹکا سا لگا میں نے کہا ذرا اور ریفورم ہو جائیں اس کے بعد اس نے مجھے کنفیوز کرنے کے لئے کہا کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں میں نے کہا کوئی بھی سخت نہیں ہے مثلا کون سی تو اس نے ایک دو سزاؤں کا ذکر کیا میں نے کہا اتفاق سے آپ کی سزاؤں کو نرم کیا ہے اسلام نے اور اسی زمانے میں تعالیٰ تعظم نے ایک پورا لیکچر بھی دیا تھا آپ کو یوٹیوب میں ہمارا مل جائے گا پنشمنٹ ان جوڈائزم ان کرسچینیٹی ان ہولی اسلام تو اس میں ہم نے اسلامی سزاؤں کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ ہماری پوری ایک ویب سائٹ ایشیابیوز ڈاٹ کام سزا پہ پہنچے تھے تو سزاؤں کو ڈسکس کرنے کے بعد مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ سزا ہے یہ سزا ہے یہ سزا ہے اس کو لوگ مسیوس کریں گے تو پھر کون اسلامی سزاؤں کے جو آخری دو لیکچر تھے وہ ہم نے رکھے تھے پنشمنٹ ان جوڈائزم کرسچینیٹی ان ہولی اسلام تو جتنی اسلامی سزائیں تھیں وہ ہم نے بائبل سے ڈسکس کی تھی سلوان اللہ اور کوشش کی تھی کہ کیونکہ زیادہ سزائیں جویں یاد رکھیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں نہیں ہیں اولڈ میں ہیں اور اولڈ جو ہیں دونوں کے لیے حجت ہیں تو چاہے وہ چاہے وہ الہاد کی ہوں اور یاد رکھیں کہ بائبل کی سزائیں زیادہ سخت ہیں اسلامی سزائیں تو کچھ ہیں ہی نہیں جلانے کی سزا بائبل میں ہے death to burn stone to death burn to death یہ بائبل میں ہے stone to death یہ ہمارے یہاں ہے اسلام میں نہیں ہے اس کا ذکر ربایات میں ہے یہاں بائبل میں ہے وہاں بائبل میں ہے اور ایک مورد میں نہیں ہے کم سے کم شاید آٹھ جگہ ہے جلانے کی ہے جلانے میں تو یہ جو آپ کہتے ہیں جو جو روبرونوں کو جلا دیا تھا پادری جو ہے وہ زمانے میں پوک کی شدت تھی شدت ودت کچھ نہیں تھی یہ ان کا دین تھا آج سے دو سو سال کے بعد کوئی کہا جی مسلمانوں کی شدت تھی وہ قاتل کو سزا دیتے تھے تو مسلمانوں کی شدت نہیں تھی یہ قرآن تھا اور یہ قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو خود آج کی بھی اس والی بائبل میں جو دنیا بھر میں چھپتی ہے اسی اول ٹیسٹیمنٹ میں جو پوری دنیا میں چھپتا ہے وہاں پر بھی قتل کی سزا قتل ہے واضح ہے آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان اب یہ اور بات ہے کہ وہ اتنے ماہر ہیں ہولیوڈ کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے کہ سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب سب سے زیادہ فری چھپنے والی کتاب سب سے زیادہ بکھنے والی کتاب سب سے زیادہ بٹنے والی کتاب جتنا ہمارے کسی ہوتل میں قرآن نہیں ہوتا آپ کو یہاں کے ہر ہوتل کی ڈروز میں بائبل ملے گی ہر ہوتل کی میں جتنا ہمارے اسپطالوں میں قرآن نہیں ہوتا یہاں آپ کو ہر اسپطال میں بخاعدہ جو ہے وہ ایک کمرہ ملے گا اور ہر کمرے میں جو ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی بائبل ہر وقت ملیں گی یہ مہارت کتنی ہے کہ وہ ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں وہ ہماری جانب کر دیتے ہیں ہم اسے بڑے آرام سے قبول کر لیتے ہیں کہ آؤ ہم جواب دیں لیکن ہماری روش کیا ہے کہ ہم نہیں جواب دیں کہ پہلے تم جواب دو پہلے تم جواب دو پھر ہم جواب دیں سلوات پڑھیں محمد عالم اسلام میں ہمارا بھی یہ حال رہا ہے کہ وہ ہمیں الجھا دیتے ہیں ہم الجھا دیتے ہیں اور بعض ذکات بلکل بیتوکہ الجھتے ہیں وہ ہمیں الجھا دیتے ہیں ہم الجھا دیتے ہیں جس چیز کا ہم نے ذکر کیا اگر آپ نے توجہ دی ہو کہ ہم نے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خریفہ اور امت مسلمہ کے پہلے آم اب ہمارے ممبر سے کہا جانے لگا کہ ہم امامت کو مانتے ہی خلافت کو نہیں مانتے ہیں کہ آپ اخواس ہیں فضہ خیال جزاکرین کا نقطہ ہے یہ کون سے نقطہ ہے ہم انہیں ہی امام مانتے ہیں انہیں کو خلیفہ مانتے ہیں بے شک بے شک یہ کہنا چاہیے کہ ہم رسول کا منتخب شدہ خلیفہ مانتے ہیں لوگوں کا وہ منتخب شدہ خلیفہ جو رسول کے اور اللہ کے حکم کے برخلاف اس کو نہیں مانتے ہیں بے شک بے شک نہیں ہے کہ ہم خلافت کو نہیں مانتے ہیں بلکہ امام بھی انہی کو مانتے ہیں خلیفہ بھی انہی کو مانتے ہیں یہ ایک ہستی کے لیے دو مفہوم ہیں جو مختلف ڈائمنشن سے نکلیں گے کہ فرض یہ کریں کہ تصبر کریں کہ رسالت امامت اور امت رسول اللہ کے خلیفہ ہیں مولا امیر المومنین ہمارے خلیفہ نہیں ہیں رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھیں گے جس کو کہا جاتا ہے جانشین رسول اللہ کی منصب کو سمالیں گے جس کو کہا جاتا ہے کہ سکسیسر یہ خلیفہ ہیں رسول کے نہ کہ ہمارے یہ امام ہیں ہمارے یہ لیڈر ہیں ہمارے یہ قائد ہیں ہمارے نہ کہ رسول اللہ کے امام بس یہی منصب امامت بیق وقت امامت ہے مسلمانوں کی اور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا یہ مقام ہے ان اہل بیت کا کہ فضیلتوں میں اس ایک فضیلت کہ جو حدیث قصہ میں ہمارے یہاں ترجمہ کی نظر ہو جاتی ہے یعنی حقیقت ہم وہ ترجمہ کیونکہ بعض اوچھا ترجمہ ہو نہیں پاتی بہت ساری چیزیں ضروری ہے کہ وہ ترجمہ پر چار لائن کا ہو جاتی ہے جب آپ نے فرمایا انیس سلمن لیمان وحرمن لیمان حاربا کم تم ترجمہ کیا کرتے ہیں میری سلامتی ہے اس کے ساتھ یا میری دوستی ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہے دوستی کے ساتھ رہے میری جنگ ہے اس کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے یہ جو ترجمہ ہے یہ ان جملوں کا نہیں ہے یہ ان جملوں کی عظمت کو کم کر دیتا ہے لیکن یہ ہماری مجبوری ہے لیکن جو اس کا صحیح ترجمہ ہے وہ ہو سکتا ہے مجبوری بھی نہیں گے یاد رکھیں صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی توجہ دلائیں کہ ایک مفہوم ہے ایک موضوع ہے جس کو عربی گریمر میں بعض دفعہ فصاحت و بلاغت میں ڈسکس کیا جاتا ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لئے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ والا موضوع ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے لئے کہا جائے عریف نہیں ہے بلکہ یہ شرافت ہے یہ عالم نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے یہ بہادر نہیں ہے بلکہ یہ یہ شجاہ نہیں ہے بلکہ شجاہت ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ زید ان عدل ان کے باپ سے کیا مراد ہے یعنی زید عادل نہیں ہے بلکہ اتنا عادل ہے یہ عادل نہیں ہے عدل ہے یہ حسین نہیں ہے خود حسن ہے کسی کے لئے کہا جائے نہیں حسین کیا ہے بابا وہ تو خود مجسم مجسم عدل ہے اب یہاں پر تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء کون ہیں رحمت للعالمین تمام عالمین کے لئے رحمت البتہ جب کہا جائے تمام عالمین کے لئے رحمت ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا تھا حضرت آدم پر لیکن ہم نے اس کو بالکل نئے طریقے سے ڈسکس کیا تھا حضرت آدم سے پہلے دو ہم نے موضوعات رکھے تھے ایک ایسٹرونومی پر رکھا تھا اور ایک کا موضوع یہ تھا کہ حضرت آدم سے پہلے اس 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 ارد پر نہ کہ یونیورس میں بہت بڑی چیز اس ارد پر کتنے حضرت آدم تھے اس زمین پر کتنے حضرت آدم تھے اور کہاں کہاں پر حضرت آدم ہے تو روایتیں ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں ہزاروں لاکھوں پلینٹس ہیں جن کے اوپر مخلوقات اور حضرت آدم آ چکے ہیں اور جاتے ہیں آدم سے مراد وہ ہے کہ جو اس سیارے کے انوائرمنٹ کے مطابق وہاں سے جس کو پہلی دفعہ اللہ نے بنایا بعد میں جو ہیں وہ الگ طریقے سے بنے ہمارے حضرت آدم کو اللہ نے یہاں کی انوائرمنٹ کے مطابق یہاں کی مٹی سے بنایا تھا ان کی خلقت تھی کہ مٹی سے بنایا وَنَفَقْتُ فِيهَ مِنْ رُوحِ پھر ان میں روح ہو کی ہماری خلقت بھی اسی مٹی سے ہوئی ہے لیکن کیسے ہوئی ہے یہ بڑا طویل موضوع ہے کبھی اس کو ڈسکس کریں گے وہ ہوئی ہے دنیا بھر کی مٹی سے ہوئی ہے چاہے وہ مٹی ہمارے ذریعے جسم میں پہنچی ہو کھانے کے ذریعے چاہے سبزی کے ذریعے چاہے دودھ کے ذریعے چاہے شہد کے ذریعے یہ سامان کھانے پینے کا دنیا میں ہے یہ سب مٹی ہے جو اللہ کے ایک بہترین کارخانے کے ذریعے سے جس کو ہم کہتے ہیں درخت اور درخت کے لیے جو بهترین نام ہے وہ انگلیش میں ہے وہ ہے پلانٹ جو گندی بٹی کے بظائر میں گندی لگ توجہاں ہے اس کو ایک الگ شکل میں لے کر آتا ہے یہ ایک پلانٹ ہے جو اس مٹی کو انگور بناتا ہے یہ پلانٹ سیب بناتا ہے یہ پلانٹ یہ بناتا ہے یہ پلانٹ یہ بناتا ہے سبópہل لیسو اور یہ پلانٹ پھول بناتا ہے اس مٹی کا اثر پھول میں جاتا ہے پھول میں شہد کی مکھی میں جاکہ کیمیکل ڈریکشن کے بعد یہ نکلتا ہے یہ میں در حقیقت مٹی ہے تو حضرت آدم مٹی سے بنے اب جب کہا جائے اس کو محدود کر دیتے ہیں ورنہ یہ ایسٹرونومی کا موضوع اور کائنات کا موضوع واقعا بہترین ہے اس سے زیادہ معرفت خدا والا کوئی موضوع ہے اب جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تمام آدمین کے لئے رحمت ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے نہ کہ رب یہ ہمارا چھوٹا سا پلینٹ نہ کہ رب یہ سولر سسٹم نہ کہ رب جو ہے ملکی وے کا رب ملکی وے کا رب جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے رب ہے رب العالمین ان کا یہ جو حبیب ہے یہ کون ہے رحمت اللہ علمین اب آپ تصور کریں کہ رحمت اللہ علمین کیا فرمارے ہیں جو صحیح ترجمہ اس کا کیا جائے تو کیا کیا جائے گا میں تم سے جنگ نہیں کروں گا میں تم جنگ ہوں تصور کریں کہ عالمین کی رحمت کیا کہہ رہے ہیں میں جنگ ہوں میں جنگ ہوں بعد میں فیل آرہا ہے جو ان سے جنگ کرے گا ان سے میں جنگ نہیں کروں گا فیل نہیں یہاں پرے سمیں انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربا جو ان کے ساتھ سلام سے بیش آئے گا میں رحمت اللہ علمین ہوں لیکن میں بے ایک وقت رحمت اللہ علمین ہونے کے باوجود جنگ ہوں ان سے جو ان سے جنگ کرے گا سبحانہ اللہ وآلہ 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 ہم نے جو مختصر تھی معرفت کرائی جو ان کی پوری معرفت نہیں ہے رحمت اللہ علمین اس رحمت اللہ علمین کے لیے کون ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہم نے روایت شروع میں بیان کی جسے سرنامہ کلام قرار دیا آیت کے بعد اولم خلق اللہ نوری خداون طوال خلقیہ انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے سبحانہ اللہ ایک نور سے مولا امیر المؤمنین کی جو اصل فضیلت ہے ہوئی ہے لہٰذا معمون کے دور میں امام رضا علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کرنے والی آیت مولا عمیر المومنین کے لئے کونسی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بنو عمیر والے تھے یہ مولا علی کے دشمن تھے بنو عباس والے جو تھے سوائے متوکل خبیص العان جنب مولا عمیر المومنین کو بھی گاریاں دیتا تھا جنب سیدہ کو بھی دیتا تھا باقی جو تھے وہ دشمنان آئمہ تھے اپنے اپنے دور میں لیکن مولا علی کے معاملے میں وہ تفضیل ہی تھے ایک حد تک سیاسی عدوار سے جو ہے وہ ان خلوہ کو پروموٹ کرتے تھے لیکن فضیلت کے قائل تھے اب یہ اور بات ہے اس میں ان کے پولٹیکل مسائل بھی تھے کہ وہ اپنے آپ کو مولا علی اور رسول اللہ کا رشتدار بھی کہتے تھے اور پھر وہاں سے اہلہ بیعت میں بھی داخل ہونا چاہتے تھے چھوڑ دروازے سے اور پھر اہلہ بیعت کو جیل میں بھی ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ سارے مسائل ان کو کرنا تھے تو انہی سارے مسائل کے ساتھ ساتھ وجہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان نہ کریں دیکھ دم سے سوفٹ کورنر آ جاتا ہے کیا ہے اس کا مطلب میں مولا علی کی طرف دار طرف دار ہو جہنم میں گئے اپنے زمانے کے امام کے خلاف سوفٹ اور دشمنان دین کے لئے نہیں آنا چاہیے تو امام نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے مولا عمیر المومنین کے مقام کو بیان کرنے والی وہ کون سی ہے وَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت میں کون ہے مولا عمیر المومنین صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین عمیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ 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 اور یہی وہ نفس رسول ہے جن کے خلاف بعد رسول اللہ مسائب کا سلسلہ شروع ہوا بعد رسول اللہ مسائب کا سلسلہ شروع ہوا اور جب بھی میں کہتا ہوں بعد رسول اللہ تو اس کو بھی اتنا سوفٹ نہیں دینا چاہیے جی رسول اللہ کو جی کوئی انفیکشن ہو گیا تھا زنیا سے چلے گئے بخار ہو گیا تھا اس حادش ہے یہ ان کو قتل کیا گیا تھا ان کو زہر دیا گیا تھا تمام شیعہ سنی کے نزدیک ان کو زہر دیا گیا تھا دیا گیا تھا اسی ہفتے میں یا ڈھائی سال پہلے یا والا تھا یہ والی ایک ہفتے میں تھی یا یہ والی ڈھائی سال پہلے یہ اس کو چھوڑ دیا جائے پہلے یہ ڈسکس کیا جائے کہ جب ثابت ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تو لفظ شہادت سے کیوں بھاگا جاتا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں لفظ وفاد 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 مظلومیت یہ ہوتی ہے اور میں تقریب ان ٹو تھاؤزن میں اس کو شور مچا رہوں یہ جو ڈھائی سفر کی مجلس ہوتی ہے کتنی مظلومیت کی بات ہے وفاد رسول اللہ شہادت امام حسین افسوس ہوتا ہے وفاد رسول اللہ شہادت امام حسین نا شہادت رسول اللہ و شہادت امام حسین قتل رسول اللہ قتل امام حسین یہ رسول اللہ کی شہادت اور مظلومیت اور قتل تھا جو نوبت آئی جناب سیدہ اور اس کے بعد سے لے گی مولا یہ وہ ایام ہیں امیر المؤمنین کے مسائب شروع نہیں ہوئے دیکھ میں بہت ہی لطیف نقطہ بیان کرتا ہوں ہمیشہ جب بھی سیریز ہوتی ہے پوری مجالس کی چاہے مولا امیر المؤمنین کی وہ چاہے کربلا کی وہ چاہے تین ہوں چاہے پانچ ہوں چاہے دیس ہوں کہ سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ مسائب بیان کروں اس ذات کے جس پر بعد رسول اللہ سب سے پہلے مسئیبت آئی اور یاد رکھیں کہ مولا امیر المؤمنین کے اصل مسائب ہوتے ہیں مولا امیر المؤمنین نے امام حسن امام حسن کے مسائب بظاہر دنیا میں نہیں دیکھئے مولا امیر المؤمنین کی ذات کے لیے جو ان پر مسائب پڑے ضربت وغیرہ وہ کچھ نہیں تھی یہ جو مولا امیر المؤمنین پر مسائب پڑے یہ بھی ان کے مسائب تھے بلا شک لیکن مسائب اصل میں وہ تھے کہ جس پر ان کو خود غش آگیا مسائب اصل میں وہ تھے کہ جن پر خود مولا امیر المؤمنین کے گریہ کی آواز بلند ہوئے کیونکہ دیکھا جائے کہ کبھی ایسا وقت آیا کہ مولا عمر المومنین کو بھی غش آگیا ہو کبھی ایسا ہوا کہ مولا عمر المومنین بھی گر گئے ہو کبھی ایسا ہوا کہ مولا عمر المومنین کے گریئے کی آواز بلند ہوئی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا پس کیا ہوا کہ یہ فاتح خیبر و بضع و بنین کہ جس کے لیے اللہ کی جانب سے خطاب پہنچا لا فتح الا علی یہ کیا ایسا ہوا یہ کیسے ایسا ہوا کہ انہیں گریئے کی آواز بلند ہو گئی ان کی زندگی کا جو سخترین مرحلہ تھا وہ شہادت رسول اللہ کے بعد جناب السیدہ کی شہادت اور یہی جناب السیدہ کی شہادت سبب بنی کہ مولا عمر المومنین شہد یہی جناب سیدہ کی شہادت سبب بنی کہ امام حسن شہید ہوئے یہی جناب سیدہ کی شہادت سبب بنی کہ امام حسین شہید ہوئے یہی جناب سیدہ کی شہادت سبب بنی کہ تمام آئمہ بزلم ہوا یہی جناب سیدہ کی شہادت سبب بنی اور بن رہی ہے کہ تمام شیعہ قتل کیے جا رہے ہیں بس اگر کہا جائے کہ مولا عمر المومنین قتل ہوئے مدینہ میں اٹھائیس سفر کے بعد کہا جائے گا یہ بالکل صحیح ہے کہا جائے کہ امام حسن بھی شہید ہوئے مدینہ میں گیارہ ہجری کو اٹھائیس سفر کے بعد تو یہ صحیح ہے کربلا کب ہوئی کہا جائے گا اکسٹھ ہجری کو دس محرم کربلا کی سرزمین پہ ہوئی لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ گیارہ ہجری کو اٹھائیس سفر کے بعد مدینہ میں ہوئی امام حسین کی شہادت اور سب کچھ یہ مدینہ میں ہوئا کب کہ جب جناب السیدہ کے گھر کا گھراؤ کیا گیا وہ در کے جز در پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اشرف اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہو تلاوت قرآن فرماتے تھے تلاوت فرماتے تھے قرآن مجید کی آئے تثیر کی اور اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اندر سے جواب نہ آ جائے جبکہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی تھی اختیار بھی تھا اور اگر داخل ہو جاتے تو محرم نہ محرم کا موضوع بھی نہیں تھا اور اگر داخل ہوتے تو کسی کو کچھ رنج بھی نہ ہوتا سب کے سب ہر وقت استقبال کے لئے تیار تھے گو کہ جواب فورا نہیں آتا تھا لیکن اشرف الانبیاء نے بتا دیا کہ میرے سلام کا جواب بھی فورا نہیں آتا ہے میری آئے تکفیر کے بعد تلاوت کے بعد در بھی کھل جاتا ہے کھلی آہوش کے ساتھ استقبال کرنے والے بھی تیار ہو جاتے ہیں ذرہ برابر فاسدہ نہیں آتا لیکن میں گھر میں داخل ہوں وجہ یہ ہے کہ اس گھر کی حرمت کو بتا رہے ہیں اس گھر کی حرمت کا بتا رہے ہیں اس گھر کے احترام کا بتا رہے ہیں کہ یہی وہ گھر ہے کہ جہاں سے دین ملے گا میرے بعد یہی وہ گھر ہے کہ جہاں سے دونوں ملیں گے کون ملے گا قرآن بھی ملے گا اہلِ بہت بھی ملیں گے سقلین ہی یہاں سے ملیں گے نہ فقط یہ قرآن کہیں اور سے ملے گا اور اہلِ بہت ہی یہاں سے ملیں گے قرآن بھی یہی سے سمجھ میں آئے گا اہلِ بیت بھی یہی سے بنیں گے اور اس کا احترام یہ ہے کہ میں بھی آؤں تو اس در پر سلام کروں میں بھی آؤں تو یہاں پر آئے تطہیر کی تلاوت کروں لیکن بعد رسول اللہ اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک شقینِ ایک خبیث نے جنابِ سیدہ کو اور گھر والوں کو چھنکیاں دی یہ جملہ کہہ کے کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے جب یہ جملہ جنابِ سیدہ نے سنا تو گریہ کی آواز ولند ہو گئی اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا عبتا دل یہ کہتا ہے کہ جنابِ سیدہ نے گریہ کرتے ہوئے جو بابا کو پکارا ہوگا اور سلام کیا ہوگا السلام علیکہ یا عبتا نہ فقط سلام نہ فقط یا کہہ کے بابا دو چیزیں ساتھیں السلام علیکہ یہاں پر گفتگو ختم ہو جاتی تو الک بات تھی یا عبتا اے میرے بابا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اور اس کے بعد اپنی مصیبت کو بیان کیا حاکدہ یفعلو بے بنتے کا و حبیبتے کا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ جس سے آپ عشق کرتے تھے حاکدہ یفعلو بے بنتے کا و حبیبتے کا آپ کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی چاہنے والی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا یا وہ کیا اسے بعد میں تفصیل سے جواب دیں گے صرف اتنا جواب دیں گے کہ مسائب میں جواب عام طور پر نہیں دیا جاتا کہ اس گھر کی توہین کے لیے اور اشرف الانبیاء کی مخالفت کے لیے اور دین سے خارج ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جس جگہ رسول اللہ سلام کر کے آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اس جگہ کوئی بھی شخص آ کر اگر سخت الفاظ میں بھی بات کر لے تو کافر ہو جائے جے جائے کہ دھمکی دے کہ جو دھمکی دینا ثابت ہے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جب یہ جملہ شخی نے کہا تو جناب سیدہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا عبتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ finally السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پہاکہ ضیق علو بے بنتенко وحبیبتِソ سلام ہو آپ پر میرے بابا سلام ہو آپ پر رسول اللہ سلام ہو آپ پر حبیباللہ سلام آپ پہ ہے نبی اللہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی حبیبہ پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے اب یہ جملے ختم نہ ہوئے شقی نے حملہ کیا فاطمہ دیوار اور دربازے کے درمیان پسلی اور کوٹ کے رہ گئی اب بابا کو نہیں پکارا شاید وجہ یہ ہو کہ فاطمہ جانتی تھی کہ پہلے میں نے بابا کو ندا دی قبر ہل کے رہ گئی پہلے میں نے بابا کو مخاطب کیا سلام کیا اور بابا کہہ مدد کے لیے پکارا قبر ہل کے رہ گئی شاید فاطمہ نے اب بابا کو اس لیے نہ پکارا ہو کہ بابا پر بڑا ستم ہو جائے گا بابا پر بڑے مسائب پڑ جائیں گے کہ جس وقت وہ مجھے اس طرح سے پکارتے ہوئے دیکھیں گے تو پہلے تو پکارا اور شاید حدف یہ ہو کہ ان آنے والوں کی نصیحت بھی چاہیے ہو اور ہدایت کا بھی سبب ہو کہ یاد رکھو تم دھمکی دے رہے ہو حبیبِ خدا کی بیٹی کو رسولِ خدا کی بیٹی کو نبیِ خدا کی بیٹی کو میں نے حجت تمام کر دی بابا کا نام لیا لیکن ایک وقت آیا کہ فاطمہ دیواروں در راہے کے درمیان اب بابا کو نہ پکارا فاطمہ کی بیٹی ہوئی اے حزا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو معلود تھا اسے قتل کر دیا گیا اب نفس رسول پر مسائب پڑھنے لگے ایک وقت آیا کہ اتنے مسائب پڑھے یہ ایک دن جنابِ سیدہ گریہ فرما رہی تھی علی کی تنہائیوں اور مظلومیتوں کو دیکھ کے مولا امیر المومنی نے سوال کیا کہ فاطمہ گریہ کی وجہ کیا ہے تو جنابِ سیدہ نے فرمایا اب کیلے ماقل کی بادی کہ میں گریہ کر رہی ہوں مسائب کا تصبر کر کے جو میرے بات تم پہ پڑھنے والے ہیں ایک دفعہ مولا امیر المومنی نے جنابِ سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ تو ایسے کہ مجھے سلام نہیں دیتے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جنابِ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جیسے ہی جنابِ سیدہ کی دنیا سے جانے کی خبر ہوئی مولا امیر المومنی زمین پہ گرے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جنابِ سیدہ کے پاس پہنچے پھر ایک وقت آیا کہ جنابِ سیدہ کا جنازہ تیار ہوا اب جو جنازہ تیار ہونے سے پہلے ایک مولا امیر المومنی گریہ کی ندا بلند ہوئی بعد میں سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا کہ مولا گریہ کی وجہ کیا تھی تو روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا کی نگاہ جنابِ سیدہ کے زخم یا نیل پہ پڑ گئی اور شاید یہی وجہ تھی کہ جنابِ سیدہ نے بسیقت کی تھی کہ اے علی مجرات کی تاریخی میں غصل دینا مجرات کی تاریخی میں حنود دینا مجرات کی تاریخی میں کفن دینا مجھ پہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھنا مجرات کی تاریخی میں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی نگاہ میرے زخم پر پڑ جائے لیکن جنابِ سیدہ کی مجبوری تھی کہ غصل مولا امیر المومنی کو دینا تھا اج روکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا نے ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زیدہ پر حسن سوم آؤ اپنی ماں کو الویدہ کو ہو مولا فرماتے لقد حنت وعنت ومدت یدہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریہ کی آواز بلد ہوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آتے پہ غیبی نے ندا دی اے لی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما حسن حسین کے اس عمل نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا مولا کے حسن حسین کو زینب اور امیر کلسوم کو اپنے سینے سے لگا لیا لیکن مولا کل کربلا کے میدان میں حسین کا سینہ ہوگا سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا ارد گرد آپ کی بیٹیاں زینب بنت علی امیر کلسوم بنت علی بنت علی فاطمہ بنت علی اکم القرام بنت علی آپ کی بیٹیاں گریہ کر رہی ہوں گی ایک وقت آئے گا کہ جنازے سے حسین کے جسم آتھر سے جدا ہونے کا حکم ملے گا اہل حرم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ بیبیاں حسین کے جسم آتھر کو نہ چھوڑے گی گریہ کی آواز ملند ہوگی کبھی تازی آنے پڑھیں گے تو کبھی تماشے آج وہی زینب ندا سن رہی ہے کہ بابا سہن خانہ میں کبھی آسمان کو دیکھ رہے ہیں کبھی زمین کو دیکھ رہے ہیں اب زینب ایک نئی مصیبت آنے والی ہے نانا دنیا سے چلے گئے ماں دنیا سے چلی گئی اب حسین اب کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے والا یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب السیدہ اور آئنما پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت یا اللہ جہاں جہاں مقامات مقدس ہیں ان سب کی حفاظت فرما ان کی حفاظت کرنے والے مؤمنین اور ہماری فوجوں کو طاقت و قدرت اتا فرما جتنے مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما یا اللہ اس وبا کے ذر میں جو جو مبتلا ہیں جتنے انسان جہاں جہاں مبتلا ہیں ان کو اپنے رسول اپنے حجتوں کی معارفت کرا ان کو اس وبا سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تمام آبا و اجداد و اجداد دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم